بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جمل کے شام کی طرف تجارت قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا چچا جان میں بھی اس تجارت قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا آپ کی یاد مجھے ستائے گی اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکر کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے چچا جان آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھار کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کے زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس کے مربی پر کیا کچھ اثر پر سکتا ہے اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن عبد المطلب کی پروریش و پرداخت میں پروان چڑھنے والے اس یتیم بچے کی طرح کسی معصوم کے دیکھ بھال کے ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو نوخے زبان سے نکلنے والی جملے سے چچا کا دل یکتم پسیج سا گیا اور فوراں بھتیجے کی دل جوئی کے لیے گویا ہوئے اللہ کی قسم میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یہ مجھ سے جدہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیہ دہ ہوں گا چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کے طرف روانہ ہو گئے طویل سفر تیہ کر کے سرزمینی شام کی مقام بسٹرا میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ مہیں پراؤ ڈالا وہاں کے گرجہ گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا آرنگ تھا اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موسی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معامل تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بسٹرا میں اس گرجہ گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنی گرجہ گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو مگر عجیب اتفاق کے اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لئے دعوت عام کا احتمام بھی کیا سیرت نگانوں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراصل کا تولیل سفر طے کر گئے بسٹرا کے گرجہ گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا جب قافلے نے گرجہ گھر کے قریب ایک درخ کے نیچے پر آؤ ڈالا تو بادل نے درخ پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخ کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخ چھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا یہ سارا منظر پادری اپنی گرجہ گھر سے دیکھ رہا تھا وہ فوراں گرجہ گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے اگباری دعوت کا بندوبست کیا جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی اے قافلے قریش میں نے تمہارے لیے دعوت تعام کا احتمام کیا ہے میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی شریک ہوں قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اے بہیرہ آج تُو نے خلاف معمول کام کیا ہے ضرور کوئی بات ہے اس دعوت کا احتمام تُو نے پہلے کبھی نہیں کیا جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے ہی پاس سے ہوتا رہا ہے پھر آخر آج کیا بات ہے بہیرہ نے جواب دیا تُو سچ کہتا ہے بات وہی ہے جو تُو کہتا ہے لیکن تُم میرے مہمان ہو میری تمنہ ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازک کروں اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوتِ تعام کا احتمام کیا ہے لہٰذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخ کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے جب بحیرہ نے مدعوین کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں اس صفات کی حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا اور جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی چنانچہ وہ گویا ہوا اے قافلہِ قریش تم میں سے کوئی بھی ہرگز ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے اہلِ قافلہ نے کہا اے بحیرہ تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں صرف ایک بچہ شرک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم سنو کم عمر ہے اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کی پاس ہی رہ گیا ہے بحیرہ نے کہا نہیں نہیں ایسا کرو بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شرک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے قافلے والوں میں سے ایک شخص گویا ہوا لا تو عزہ کی قسم یہ ہماری سے کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلیب کا صاحب زادہ ہمارے ساتھ دعوت تعام میں شرکت سے پیچھ رہے پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لائے اور آپ کو قافلی والوں کے ساتھ بٹھا دیا جب بحیرہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹک ٹکی بان کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا وہ بہور معاینہ کر رہا تھا جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے بچے میں تجھے لا توزہ کیا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا سہیں سہیں جواب دینا دراصل بحیرہ نے لا توزہ کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لا توزہ کے قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا ابن سحاق کے راجے کول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لا توزہ کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا کیونکہ وہ سہیں طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا غرص پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے مجھے لا توزہ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو اللہ کی قسم ان دونوں معبودانی باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی بحیرہ نے کہا پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا جواب دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ سے آپ کے سونے جاگنی اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیے اور آپ نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اصاف اپنی مطالعہ اور مشاہدہ کے موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے مطالعہ اپنی پیشوہوں سے سن رکھے تھے پھر اس نے آپ کی پیٹ پر دونوں مونٹھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بچہ ہے پادری نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے ابو طالب نے بتایا دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے پادری بحیرہ نے پوچھا اس کے والد کے مطالب بتائیں ابو طالب نے بتایا اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جبکہ یہ شکمی مادر میں تھا پادری بحیرہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے خوشیات ہیں اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس بچے میں دیکھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ناروہ سلوک کریں گے اور ظلم ڈھائیں گے کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے اس لئے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں ابو طالب نے جب مہیرہ راہیب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنی تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراں اپنی وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت قریباً بارہ سال تھی موسیقی